امیر ہے آپ سب خیاریت سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کلنے اور بیل آئیکن کا دبانا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ نمبر دس پیاری مونا کہانی مونا کے گرد گھونٹی ہے جس کا کردار کسی اور نے نہیں بلکہ باسلاحیت سنم جھنگ نے ادا کیا ہے جسے مسلسل چیلنجز مشکلات اور تانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ معاشرے کے وضع کردہ خوبصورتی کے روایتی میار پر پورا نہیں اترتی کیا وہ اقتدار میں آئے گی اور اپنی اور اپنی پوزیشن میں موجود دیگر تمام لوگوں کے لیے موقف اختیار کرے گی مونا جو آپ کی ڈرین گرل نہیں ہے وہ اپنی زندگی اپنے انداز میں گزارتی ہے اور معاشرے کے لیے خود کو بدلنا نہیں چاہتی کیا وہ اپنا جیون ساتھی تلاش کر پائے گی کچھا دھاگا کی کہانی ایک لڑکی اریشما کے گرد گھونتی ہے اس کے کلاس فیلو ہمدان کو اریشما سے محبت ہو جاتی ہے وہ اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے لیکن طبقاتی اختلافات کی وجہ سے اس کے والد اسے قبول نہیں کرتے اس کا باپ اس کی توہین کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اس کی بیٹی کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا ہمدان اس کے والد کو متاثر کرنے کے لیے سب کچھ کرتا ہے اور آخر کار اس کے والد ان کی شادی کے لیے راضی ہو جاتے ہیں شادی کے دن ہمدان نے اریشما سے شادی کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اس نے یہ سب کچھ صرف بدلہ لینے کے لیے کیا ہے اریشما دل شکستہ رہ جاتی ہے پھر حریب اریشما کی زندگی میں داخل ہوتا ہے اور ان کی شادی ہو جاتی ہے لیکن زندگی ایک بار پھر ہمدان کو اریشما کی زندگی میں واپس لاتی ہے وہ حمد کے ساتھ ہر چیز کا سامنا کرتی ہے اور امید نہیں ہارتی ڈرامے میں اریشما کا مرکزی کردار ہنہ افریدی نے ادا کیا ہے ڈرامے کے کہانی رومینس، جذبات، سسپنس اور تفریح سے بھرپور ہے ڈرامے میں مرکزی کردار کنزا حاشمی، اصفر رحمان اور زاہد احمد نے ادا کیا ہے اس سیریل میں ناظرین کو محبت کی لف ٹرائنگل دیکھنے کو ملے گی اصفر رحمان منفی کردار ادا کرے ہیں اور شاندار اداکاری سے مددہوں کا دل جیتنے کے لیے تیار ہیں ظاہر احمد اس ڈرامے میں ایک مفتلی کردار ادا کرے ہیں اور انہوں نے ایک بار پھر اپنی شاندار اداکاری کا لوہا منوایا ہے انہوں نے اپنے اداکاری کریئر کا آغاز دوہزار چودہ میں کیا اور کئی ہی ٹراموں میں مرکزی کردار ادا کیا روحی ایک نچلے متوسط گھرانے کی ایک خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو پورتائش زندگی گزارنے کا خواب دیکھتی ہے اپنے طرز زندگی کو تبدیل کرنے کی اس کی انتہائی خواہش اسے اپنے اخلاق کو بھول جانے پر مجبور کرتی ہے کیونکہ وہ اپنے خوابوں کو کسی بھی صورت پورا کرنے پر بازید ہے دوسری طرف مراد اور انیشہ ایک آرامتی اور خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں وہ سب کچھ ہونے کے باوجود جس کی وہ خواہش کرتے تھے پھر بھی ان کے ہاں بچہ پیدا نہیں ہوتا تاہم اس سے ان کے تعلقات متاثر نہیں ہوتے کیونکہ وہ ایک دوسرے کے لئے کافی ہوتے ہیں پیسے اور شہرت کے لئے روحی کی بےپنا لالچ نے مراد اور انیشہ کی زندگیوں میں اس کی راہ ہموار کی دونوں ایک دوسرے کے انتہائی معاون اور قابل اعتماد ہونے کی وجہ سے مراد اور انیشہ روحی کی مداخلت کو محسوس کرنے میں ناکام رہتے ہیں جب تک کہ وہ مراد کو بدنام نہیں کرتی اور اپنے حقوق کا مطالبہ نہیں کرتی خوک کی کہانی محبت اور انتقام کے شدید جذبات کے گرد گھونٹی ہے تنازیہ تب پیدا ہوتا ہے جب شہیر حیاء اور زیان کے درمیان آتا ہے زندگی ایک مختلف مور لیتی ہے اور محبت کرنے والوں کو شہیر کے بھائی کے غصے کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیا یہ ان کی کہانی کا افتتام ہوگا یا ان کی محبت انہیں وہ حمد دے گی جس کی انہیں معاشرے سے لڑنے کی ضرورت ہے نمبر پانچ تیرے بینا میں نہیں تیرے بینا میں نہیں ایک اصل کہانی ہے جو صحیح وقت پر صحیح فیصلے لینے اور اونچی اڑان بھرتے ہوئے بھی اپنے آپ کو گراؤنڈ رکھنے کی بات کرتی ہے پلوٹ مرتضہ اور نورل این کی محبت کی کہانی کے گرد گھونتا ہے مور تب آتا ہے جب مرتضہ نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا لیکن بعد میں نور کی نظروں میں اس کی اصل قدر کا پتہ جل جاتا ہے وہ اس کے بارے میں کم تر سوچتی ہے اور اس وقت جب تہنیت کا کردار سامنے آتا ہے سونیا حسین باہیسیت نورل این ایک پڑی لکھی لیکن خودگرز لڑکی ہے جس کے اپنے خواب ہیں اور اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارتی ہے وہ سمجھوتا کرنا نہیں جانتی اور کامل سے کم کوئی بھی چیز اس کی پسند نہیں ہے شہزا شیخ باہیسیت مرتضہ نورل این کے قزن ہے وہ اس کے ساتھ ایک اچھا رشتہ شیئر کرتا ہے اور ہر کوئی سوچتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور کسی دن شادی کر لیں گے آئیزا عوان باہیسیت تہنیت نورل این کی دوست ہے اور اسے اپنی شخصیت اور اپنی سمجھ کی گہرائی پر اعتماد نہیں ہے وہ نورل این کی مضبوط شخصیت سے بہت متاثر ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں اسے آئیڈیل سمجھتی ہے پلوٹ ایک دلچسپ موڑ لیتا ہے جب وقار احمد اپنی بچوں کے مطالبے پر نرگیس سے شادی کرتا ہے جیسے ہی سو تیلی ماں گھر میں قدم رکھتی ہے بچے اسے ماں جیسا درجہ اور عزت دینے سے انکار کرتے ہیں اب وقار نہ چاہتے ہوئے ایک نئے بہران سے نبتنے کے لیے تیار ہے کیا وہ اپنے خاندان کے جہاز کو لنگر انداز کر سکے گا یا ڈوب جائے گا جاویش شیخ بطور وقار احمد ایک کامیاب بزنس مین ہے جو ایک مشہور کنسٹرکشن فرم کے مالک ہے ان کے تین بچے ہیں اور ایک بیوی ہے جن سے وہ ہر چیز سے زیادہ محبت کرتا ہے وقار اپنی بیوی کے جگہ کسی اور کو دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا سبا فیصل بطور منزہ وقار کی پہلی بیوی ہے اور ان کے تین بچے ہیں ایک خوبصورت عورت اور ایک مسالی ماہ منزہ اپنے خاندان سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے اور اس نے خاندان کو تمام مشکلات اور برائیوں سے دور رکھا ہوا ہے شاہستہ لودی بطور نرگیس وقار احمد کی دوسری بیوی ہے وقار نے منزہ کی موت کے بعد اس سے شادی کر لی لیکن وہ اسے اپنے دل سے پوری طرح قبول کرنے سے کاثر ہے متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والی نرگیس کو وقار سے شادی کرنے سے پہلے دس سال تک طلاق ہو چکی تھی شازیل شوکت بطور شانزے سب چھ چھوٹی اور وقار کے گھر کی سب سے پیاری بیٹی ہے شانزے یونیورسٹی کی طالبہ ہے اور اپنے کلاس فیلو سے محبت کرتی ہے وہ اپنی سوتیلی ماں کو بھی قبول نہیں کر سکتی عدیل چودری بطور اسد وقار اومنزہ کے بڑے بیٹے ہیں اسد نے فرہ سے شادی کی ہے اور اس کے دو بچے ہیں علی انساری بطور زہیب وقار احمد کے دوسرے بیٹے ہیں وہ اپنی زندگی کی محبت مہرین سے شادی کر رہا ہے جو اس کی کلاس فیلو بھی ہے نمبر تین کچھ ان کہی ہائیلی انٹی سپیٹی ڈراما سیریل کچھ ان کہی ایک جدید دور کا اور ہلکے پھلکے مزاج کا ڈراما ہے جو پیغامات سے بھرا ہوا ہے اس ڈرامے میں خواتین کے جائدات کے قانونی اور مذہبی حق کام کی جگہ پر حراسہ کیے جانے لڑکیوں پر شادی کے لیے دباؤ ڈالنے بوڈی شیمگ اور پاکستانی معاشرے میں پائے جانے والے بہت سے مسائل مزاہ اور اکل میں لکھتے ہیں مسائل پر بحث کی گئی ہے یہ پلوٹ آگا جان کے ابائی گھر کے گرد گھونٹا ہے جہاں وہ اپنی تین بیٹیوں کے ساتھ رہتے ہیں آگا اپنی بہن کے ساتھ جائدات بانٹنے کو تیار نہیں ہیں ان کی دوسری بیٹی آلیا گھر کے دعوے کو حل کرنے کے لیے دین رات کام کر ہی ہے کہانی میں ایک حیرت انگیز مور بھی آتا ہے جب سلمان ایک اور نوجوان ریل سٹیٹ ایجنٹ کرایہ دار کے طور پر ان کے گھر میں داخل ہوتا ہے نمبر دو مجھے پیار ہوا تھا مجھے پیار ہوا تھا ماہیر ساد اور عریب کے درمیان لاب ٹرائینگل پر مبنی ہے ساد ہمیشہ سے اپنی کزن ماہیر سے محبت کرتا رہا ہے لیکن جب وہ اس سے اس کا اعتراف کرنے میں ناکام رہتا ہے تو زندگی ایک مختلف مور لیتی ہے اور عریب فریم میں داخل ہوتا ہے تھوڑی سی غلط فہمی کی وجہ سے معاملات ٹوٹنے لگتے ہیں اور محبت کرنے والوں کے درمیان اعتماد ٹوٹ جاتا ہے نمبر ایک تیرے بند میرب ایک پور جوش اور خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو عالی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے اس کی پوری دنیا اس کے والدین کے گرد گھومتی ہے اور وہ ان پر سب سے زیادہ یقین کرتی ہے اس کی مضبوط اور پور اعتماد شخصیت اسے اپنے آس پاس ہی سماجی نائن صافیوں کے خلاف کھڑا کرتی ہے اس کے برعکس مرتسم کا تعلق ایک طاقتور اور بااثر خاندان سے ہے وہ اپنے خاندان کے اخلاق اور روایات کا احترام کرتا ہے اور خاندان کو نیچہ دکھانے سے انکار کرتا ہے میرب کی زندگی ایک غیر متوقع مور لیتی ہے جب اسے اپنی اور مرتسم کی زندگی کے بارے میں اپنے خاندان کے فیصلے کے بارے میں پتا چلتا ہے مرتسم کے خلاف میرب کی نفرت ایک خاندانی راست کے طور پر ماضی کے دوبارہ منظر عام پر آنے پر ہوتی ہے مختلی پس منظر اور ذہنیت سے آتے ہوئے مرتسم کو میرب کے اپنے تئی متقبیرانہ رویہ کا احساس ہونے لگتا ہے اور وہ اسے اپنے لیے ایک چیلنج سمجھنے لگتا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیں شکریہ